یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس قسم کے مسائل ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے آج مسلمانوں کی ایسی حالت ہے یہ ایسی بات کرتے ہیں اختلاف ہوتا ہے شد کا ردمت کرو بیدت کا ردمت کرو اختلاف ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ امر بل معروف اور نہیں اندل منکر نہ کوو ایک آگزات میں شیخ صحیمی صاحب کی بڑی اچھی عبارت ہے اسی اعتراض پر کہ یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ پانی سے پیاس نہیں بجھتی کھانے سے بھوک نہیں مٹتی بولیے میں اگر کہوں کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی مانے گا آپ یا کوئی مانے گا کوئی بچہ بھی نہیں مانے گا پیاس کس سے بجھتی ہے پانی سے ہی بجھتی ہے لیکن میں کہوں پانی سے پیاس بھائی جس چیز سے مسئلہ حل ہونے والا ہے آپ پیرے کو اس سے مسئلہ بگڑ رہے ہیں توہید سے مسئلہ حل ہوگا سنت کی اتباع اللہ کے رسول کی اتباع سے مسائل اللہ اور رسول کے قرآن میں دنیا کے دعوے ہیں کہ قرآن اور سنت کی ایمان اور صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ تمہارے سارے معاملات حل کر دے گا ایمان اور عمل صالح ہوگا تم کو حکومت ملے گی خوف کا ماحول بدل جائے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شرک کی بات کروگے شرک کا رد کروگے تو اختلاف پیدا ہوگا مسلمان کمزور ہوں گے کیا کون سا دیم مان رہے ہیں یہ ہمارے یہاں کومن بات ہے تو کیسے اتحاد ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ عمر بالمعروف نہین المنکر کا کام ہی مت کرو عمر بالمعروف اور نہین المنکر سے ہی اسلام پھیلتا ہے آپ اصلاح کریں گے لوگوں کی تربیت ہوگی منکر سے روکنا جب منکر سے روکنا سب سے بڑا منکر کیا ہے شرک ہے اس کے بعد بیدت ہے خرافات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں عمر بالمعروف نہین المنکر مت کرو سب ایک ہو جاؤ اللہ نے کہا ہے دین قائم کرو اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ تو سوال یہ ہے کہ یہ جھگڑے سے اگر دین قائم ہو رہا ہے تو سب الگ الگ عقیدہ وہ الگ عقیدے کا وہ الگ عقیدے کا وہ الگ عقیدے کا منحج کا الگ الگ ہے تو کیا اس پر اتحاد ہو سکتا ہے ہر عقیدے والا ہر گروہ والا اپنے آپ کو ہا کر دوسرے کو رد کرتا ہے یہاں تک عد میں تعاون ہے کہ اگر میرا میں چندہ کر رہا ہوں اپنی جماعت کے لئے تو چاہتا ہوں دوسری جماعت کو کوئی چندہ نہ دے اس کتاب میں جو موجودہ حالات میں کہا کہ جو نئی نئی تنظیمیں حزبیات بنی ہیں ہاں جماعت اسلامی اخوان المسلمین تبلیغی جماعت فلا جماعت فلا جماعت اس پر شرعی طور سے عربوں میں بڑی کتابیں لکھی گئی تھی اس کا کیا جواز ہے جائز ہے کہ نہیں ہے شرعی اعتبار سے کیا بنتا ہے تو لمبی چوڑی گفتگو ہے پوری پیش نہیں کی جا سکتی ایک تو یہ کہ اگر مسلمانوں کی حکومت اور ان کی جماعت قائم ہیں تو حکومت کے تحت جماعت کا امار امیر اور امام اگر مقرر کرتا ہے کہ آپ حدیث کا کام کرو آپ فکر کا کام کرو آپ مسلمانوں کے لئے جنگ لڑائی اور دفع کی ضرورت کے لئے تیاری کرو اور گروپ الگ الگ بناتا ہے تو یہ حکومت کے انڈر میں الگ الگ گروپ کام کی بنیاد جماعت پر تقسیم ہونا ٹھیک ہے رائے گا یہ ہے کہ الگ الگ جماعت بنے تنظیم بنے یہ کسی بھی طریقے سے شریعت میں جائز نہیں ہے اور پھر ان تنظیموں میں الگ الگ لوگ اپنی بیعت لیتے ہیں جماعت اسلامی بیعت لے رہی ہے صوفی جماعتیں اپنی بیعت لے رہی ہے ہر سلسلہ بیعت لیتا ہے بیعت لیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آج ہمارے ہاتھ تنظیم بنی ابھی جس پر پابندی لگی سنا ہے کہ وہ نوجوان بھی بیعت لیتے تھے کیوں لیتے تھے تاکہ وہ جو ایک آدمی ہمارے بہکاوے میں آ کر ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے واپس جانا پایا میں نے سنا کہ وہ یہاں تک بیعت لیتے تھے کہ اگر ماں باپ بھی بیچ میں آ جائے تو سننا نہیں ہے ان کو قتل کر دیں گے میں نے سنا ہے یہ یہاں تک بیعت لیتے ہیں یہ الگ الگ بیعتیں ہیں الگ الگ استثنائی قسم کی جو وابستگیاں ہیں اس کا کیا جواز ہے مسلمانوں میں یہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے قرآن حدیث کی مخالفت کرنے حضبیت کو اختیار کرنے کی تعلیم ہے اور جب اس طرح کوئی تنظیم سے وابستہ ہوتا ہے آپ میں ایک جماعت سے جڑ گئے تو میں نے بتایا کہ مخالفت کرتے ہیں پھر اس میں یہ جھگڑا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اسی جماعت کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے ولا برا دشمنی اور دوستی اس جماعت کی بنیاد پر ہوتی ہے میں ایک تنظیم سے وابستہ ہوں ایک جماعت سے وابستہ ہوں تو میری تنظیم جماعت گروہ کا جو آدمی ہے میں اس سے محبت رکھوں گا جو میرے حصول کو نہیں بانتا چاہے قرآن حدیث سے ڈھگراتے ہوں یہ بیعتیں قرآن حدیث کے اقاب سے بیدت ہے کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے انہیں استثنائی بیعتوں کا حاکم مسلم جو قائم ہوگا وہ بیعت لے سکتا ہے یہ جو بیعتیں ہیں صوفیہ کی گروہوں کی یہ بیدت ہے نوجوان اس میں ملوث ہے اور پھر ان کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے مسلمانوں کو جو ہے اتنے سارے مسائل ہیں آج جو مسائل ہیں دیکھئے کہ اتنے مسلمانوں کے مسائل ہیں تو اب اس کو حل کرنا ہے تو شریعت کا طریقہ ہٹا دیا توحید کی دعوت اور شرک کا رت تو کہتے ہیں کہ اختلاف پہ تو آپ کون سی دعوت دیں گے کسی نے دین کے میں نے کہا سیاست قائم کرے حکومت قائم ہو یہ حکومت قائم کرنے کے لیے ان کا رت کرتے ہیں جو توحید والے ہیں توحید ہم توحید کو بیان کر رہے ہیں شرک کا رت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارا رت کرتے ہیں توحید کو بیان کرنے والوں کا رت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کا رت تو مت کرو شرک کی کتابیں بیان کی جائے عمل ہو اس کی تائید کی جائے لوگ کر رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں وہاں اعتراض نہیں کریں گے کہ قرآن حدیث کا تیا پاچا کیا جا رہا ہے اس کا کھیلوار اور اس کی مقالبت کی جا رہی ہے قرآن سے باطل چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تنظیم جماعت گروہ آج مسلمانوں کے بگڑے حالات اس کو سامنے رکھئے لیکن کیا کریں اللہ رب العالمین نے یہاں انسان کو عقل دی فطرت دی ہمارے اندر اہد اور فطرت میں ڈالا تاکہ توحید کو مانے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹ سے ہی جو ہے اہد و پیمان لیا تھا اور انبیاء اور تمام پیغمبر اسی اہد و پیمان کو تازہ کرنے اور اس کی دلائل فرام کرنے دنیا میں آتے ہیں اور آئے اور اسی کو اختیار کرنا ہے لیکن اس اہد و پیمان سے جب انسان کی فطرت پلڑ جاتی ہے دوسری چیزوں سے متاثر ہو گا ہے اقلانیت سے شخصیات اور گروہ یہ ایک ٹاپک کا ایک حصہ تھا میرے آج کے موضوع کا جس پر کچھ تفسیر کہ ہم نے دین کو کس سے وابستہ کیا ہم دین کون سے ہے فرنا بزرگ اور فرنا شخصیات سے متاثر ہیں فرنا تنظیم سے جڑے ہیں تو اب ان شخصیات اور تنظیم کی بنیاد پر ہم ہر حق اور باطل کا فیصلہ کر رہے ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کس کا ساتھ دینا چاہیے کس کا نہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں وہ اس گروہ کے محدود دائرے میں دیکھتے ہیں قرآن حدیث میں نہیں صحابہ کے منحج پہ نہیں صلفیت اور اہل الحدیثیت اسی کا انکار کرتی ہے کہ آپ شخصیات کے پیچھے پڑھ کر حق کو متاثر کرتے ہیں حق کی بنیاد پر شخصیات کو مانئے شخصیات کی بنیاد برک کنے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے طور سے آزاد اور آوارہ ہو جائے جس کی جو سمجھنے کرے جماعت سے اجتماعی ڈھانچے سے جوڑا ہے اہل حق سے لیکن جو بیدت اور شرک کرتا ہے وہ جماعت نہیں ہیں ان کے علماء نہیں ہیں یہ ایک لمبی چوڑی بات جس کا موقع میرے پاس نہیں ہے اگر کوئی بیدت کی تعلیم دے رہا ہے قرآن کا غلط معنی کر رہا ہے تو غلط عقیدے کی تعلیم دے رہا ہے صلف کے عقیدے سے ہٹا ہوا وہ عالم نہیں ہیں اس کے پیچھے جانا گمرائی ہے اللہ کی رسول نے کہا مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے عیمہ کا ڈر ہے تو عقلیں جب پلٹ گئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقلیں پلٹتی ہے تو ہوش و حواس عقل اور چالاکی کے باوجود لوگ عظیم و شان ہماکتیں کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کتنے چالاک چالاک لوگ ہیں لیکن کیسی کیسی بے وکوفیاں کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اتحاد اتفاق کی برکت ہے لیکن جہاں ہم نہیں کر سکتے چھوڑیے جہاں کر سکتے وہاں کرنے کے لئے تیار ہیں چالاک لوگوں کی بے وکوفیاں ہر جگہیں نظر آئے گی ہم جن چیزوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نقصان دے ہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی انسان کی عقل جب پلٹتی ہے تو پتھر کو پوچھتا ہے درخت میں تقدس ڈھونتا ہے اور پھر شخصیات سے دین ڈھونتا ہے ان کی پوجہ پرستش کرتا ہے گروہ اور گروہ بندیاں جو شرعی اعتبار سے اصولی اعتبار سے غلط ہے ان کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے لہذا اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھیں میری باتیں بڑی تشنا ہیں لیکن آج کے زمانے میں